مانگ سنکھیا 26 اور مانگ سنکھیا 13 پہ بولنے کا احسر دیا صحابتی مہدے سب سے پہلے تو میں ماننیے مکہ منتری جی کا عبارت وقت کروں گا جنہوں نے کوویڈ کے اس شاندار پرابندن کو اچھے طرح سے پرابندن کیا اور پہلی ویو میں کوئی بھوکا نہیں سوئے کہ نارے کے ساتھ پوری راجستان کو لیڈ کیا ماننے مکہ منتری جی نے تب ہم سبھی ایم ایل ایز کو ایم ایل ایل ایڈ سے سبھی جگہ پہ فوڈ گرینز کی سامگری سپلائی کرنے کے لیے پریارت کیا اس کے بعد سیکنڈ ویو میں بھی ماننے مکہ منتری جی نے اچھے طریقے سے اسٹیٹ کو لیڈ کیا کیپٹین کے طور پہ اور اکسیجن سیلنڈرز اور سبھی دوائیوں کی ٹائملی سپلائی کر کے راجستان کی جنتہ کی سیوہ کی اور ہمارے سبھی ایم ایل ایل ایڈ سے وینٹی لیٹرز اکسیجن سیلنڈرز اور میڈیکل اکسیجن سپلائی ہوئے ماننے سواپتی مہدے میں سینٹرل گورنمنٹ کے اور سٹیٹ گورنمنٹ کے بجٹ ایکسپینسز کے بارے میں ایکسپینڈیچر کے بارے میں بولنا چاہوں گا کہ سٹیٹ گورنمنٹ نے 2018-19 میں جہاں 12,800 روپے کا کروڑ روپے کا ہمارا بجٹ تھا اس کو بڑھا کر کے ابھی اس سال کے بجٹری ایسٹیمیٹ میں 20,000 کروڑ روپے تک لے کر کے آئے ہیں مانے مکہ منتری جی اس کے لئے دنیواد کے پاتھ رہے ہیں کہ اندر سرکار نے بھی نشیط طور پہ ہیلتھ میں اچھی پروگریس کریے پرنتو جس طریقے سے ہمارے کو جی ڈی پی کا 3% کے قریب ہمارا ہیلتھ ایکسپینسز ہونا چاہیے تھا جو ہماری نیشنل ہیلتھ پولیسی کا حصہ ہے اس کی جگہ آج کی تاریخ میں 0.35% جی ڈی پی کا پارٹ بناوا ہے ہمارا بجٹ کا جو جی ڈی پی کا جو حصہ ہے ہیلتھ کا وہ بہت کم ہے اس کو بڑھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ پرائیمری ہیلتھ کیر اور انیشنل ہیلتھ کیر کو ہم کو صدھارنا بہت زیادہ ضروری ہے مانے سباپتی مہدے اس بجٹ میں مانے مکہ منتری جی نے بہت مہتپونڈ گوشنائیں کری مائی 2021 میں جو چرنجی بھی سواستہ بیمہ یوجنا لاغو کری تھی اس کی لیمٹ کو بڑھا کے پانچ سے دس لاکھ روپے کیا جو کی ایک طرح سے اب آئیشمان بھارت کی جو نیشنل سکیم ہے اس سے بھی زیادہ اس کا کوریج ہو گیا میکسیمم ڈیزیز اس میں کور ہو گئی اور تقریباً ایک کروڑ تینتیس لاکھ پریوار اس میں انلسٹ ہوئے ہیں میں مانے مکہ منتری دی کا بھارویقت کروں گا کی ہر بجٹ کی جیسے اس بجٹ میں بھی انہوں نے اچھا انفرسٹرکچر پر اچھا ایکسپینڈیچر کرنے کا من بنایا ہے ایک ہزار سب سینٹرز پرستاویت کیے ہیں پچاس سب سینٹرز کو پی ایسی میں اور بتیس پی ایسیز کو سی ایسیز میں کرمونت کیا ہے گیارہ سب ڈسٹرکٹ ہسپٹل اور چھے ڈسٹرکٹ ہسپٹل بنائے ہیں میں یہ اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں سببتی مہد ہے کہ world health organization کا ایک استانہ declaration ہوا تھا ڈاکٹر جیتین سنگھ جی جانتے ہوں گے اس بارے میں اس میں 2018 میں ایک commitment کیا تھا ساری countries نے مل کر کے ایک commitment to the fundamental right to enjoyment of highest attainable standard of health without distinction it identifies disparity in access to health between rich and poor to access healthcare مطلب گریب اور امیر کے بیچ میں healthcare کی difference کو کم کرنے کا declaration ہے اور یہ کیسے ہوگا جب تک ہم لوگ ہمارا initial جو ہمارا infrastructure ہے اس کو اچھا نہیں کر پائیں گے تو میں مانتا ہوں سباپتی مہد ہے اس کو ہم achieve نہیں کر پائیں گے اسی لیے ہر سرکار کی جمعیداری بنتی ہے کہ اپنے پی ایچ سی سب سینٹر اور سی ایچ سیز کو ہم strengthen کریں مجھے بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ویپکش کے ساتھ ہی ابھی کئی چیزوں گنا آ رہے تھے پر پچھلے پانچ سال کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں کسی طرح کا ان infrastructure پہ کام نہیں ہوا اس تین سال کے اندر اس بجٹ کو آپ سائٹ میں رکھ دیجئے ایک بار تو کانگریس کی سرکار میں دو سو دو نئے سب سینٹرز بنے ہیں ایک سو چورانوے پی ایچ سیز کی ہوئی ہے سی ایچ سیز بھی ایک سو چھتیس ہوئے ہیں اور ایکسٹرابیٹ بھی پانچ ازار ہوئے ہیں یہ سارے ہمارے ماننے مکہ منتری جی کے نیردیشن میں ہوئے اور اسی کے سارے ہم لوگ ہمارا رورل انفرسیکٹرز ادھار پائیں گے اور اس کے لیے ہم سب لوگوں کو آگے کام کرنے کی ضرورت ہے میں کچھ سجیشنز دینا چاہوں گا ماننے منتری مودے کو ہم سب لوگوں نے ایمبولینسز خرید خرید کے دی ہیں اور سب جگہ کی ایمبولینس کو آپریشن کو لے کر کے بہت ایشو آتا ہے تو میں چاہوں گا کہ سارا سدن اس میں سہمتی ویقت کرے کہ ہم لوگوں کا جو ایمیلے لیڈ ہے وہ ہم لوگ آرے مارے اس کو دیکھ کر کے ان ایمبولینس کے آپریشن کو اچھی طرح سے کر پائیں تو لوگوں کے لیے ایک ریال ہیلپ ہوگی ورنہ وہ ایک طرح سے ایمبولینس خریدی بھی ہے اور ہمارے لئے کام بھی نہیں آ رہی ہے ہر پنچائت ہیڈکوارٹر پہ جس طریقے سے سینئر سیکنڈری سکولز ہیں اسی طرج پہ پی ایچ سیز بنے سر اس سے اچھلی مدد ہو پائے گی ایک ڈاکٹرز کو لے کر کے کہنا چاہوں گا صاحب کہ ایسار شپ کو لے کر کے ڈاکٹرز چلے جاتے ہیں مانی منتری مہدے میں چاہوں گا کہ اس میں کچھ ہم لوگ اس طرح کا نیم لگائیں کہ ایک ہسپتال سے اٹھ اٹھائیم ایک ہی ڈاکٹر ایسار شپ کے لیے جائے ہوتا یہ ہے کہ کبھی ایک ہسپتال سے پانچ پانچ ڈاکٹرز ایسار شپ کے لیے چلے جاتے ہیں تو پورا ایک طرح سے ہسپتال کھالی ہوتا ہے پوسٹ بھی بھر جاتی ہے اور دوسرے کو ہم لگا بھی نہیں پاتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا کہیں نہ کہیں ہو اور وہ جب ایسار شپ کر کے آئیں تو اگر میڈیکل کولیجز میں پوسٹ نہیں ہوتے ہیں تو کم سے کم ان ہسپتالوں میں ان کی سیواؤں کا لاب ملے رورل ایریاز میں ڈاکٹرز کے لیے منتری مہد ہے بہت کم لوگ آنا چاہتے ہیں رورل ایریاز میں ڈاکٹرز تو میں چاہوں گا کہ ان کو ایکسٹرا انسینٹیف چاہے فینینشل ہو چاہے پرموشنل ہو وہ ملے جس سے کہ رورل ایریاز میں ڈاکٹرز کی سیواؤں کو ہم کو لاب مل سکے ہمیرے ویدان صبح شیطر بیم کے لیے میں چاہوں گا کہ یہ بہت لمبا سوا سو ایک سو پچاس کلومیٹر لمبا ایریہ ہے ہماری ایک سات پنچائت شیطر اور ہے جس میں کہ ہماری سات پنچائتیں ہیں اور وہ بیعور سے نزدیک ہے پرنتو ہمارے ہیڈکوارٹر سے دور ہیں ان شیخہ واس اور آس پاس کی علاقے کے لیے ایک ڈائریکٹ سی ایچ سی دی جائے سر آپ کے دو سا جلے میں بیس اکیس کے بجٹ میں ایک سی ایچ سی دی گئی تھی جو ماننے باندیکوی سے آنے والے صدد سے کہاں دی گئی تھی تو اسی طرج پہ یہ میرے لیے بہت ضروری ہے فوجیوں کا علاقہ ہے کربیا اس کو دینے کا کشٹ کریں دیوگڑ کا جو موڈل سی ایچ سی ہے اس کے اندر پچیس بیڈ ایکسٹرا دینے کا کشٹ کریں راج سمند میں نرسنگ کالیج کو جل سے جل کھلائیں تاکہ ہم لوگوں کو اس کے اندر نرسنگ کالیج کا لاب مل سکے آپ نے بولنے کا افسر دیا اس کے لیے بہت بہت دنیواز جائے